اسلام علیکم ویڈیوز تو کیسے ہیں آپ آج کے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ کے پنجرے میں بدبو زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہئے تو چلئے ایک ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو چار ایسے پوائنٹس بتانے ہیں جن کو جاننے کے بعد آپ اپنے پنجرے میں بننے والی بدبو سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنی مرگیوں کے لئے پنجرہ بنوارے ہوتے ہیں تو اس کی جگہ اس طرح سے چنیں کہ روزانہ اس پنجرے پر ایک یا دو گھنٹے دھوپ لازمی پڑے دھوپ پڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ جیراسیم جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بدبو ہوتی ہے وہ بھی کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنی مرگیوں کے لئے پنجرہ بنواتے ہیں تو وہ اتنا ہوادار ہونا چاہیے کہ اس میں سے جو ہے وہ ہوا ایزیلی گزرے ہوا کے گزرنے سے یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف جراسیم بلکہ بدبو کو جو بھی ہے ہوا اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہے تو آپ کا پنجرہ جو ہے وہ ہوادار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تیسرے نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ اپنی مرگیوں کو جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پنجرے میں رات کو رکھ کے دیتے ہیں تو اس طرح کی غلطی بلکل بھی نہیں کرنی جائیے کیونکہ مرگیاں جو ہوتی ہیں وہ اکثر پانی جو ہے وہ رات کو گھیرا لیتی ہیں یا پھر جو ہے پنجرہ گھیلا ہو جاتا ہے مرگیاں کیونکہ پاؤں ڈپ کر کے ادھر ادھر چلتی رہتی ہیں تو اسے پنجرہ جو ہے وہ گھیدلا ہو سکتا ہے اور جب مرگیوں کا گند پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر جب پانی پڑتا ہے بدبو جو ہے کافی زیادہ اٹھتی ہے اور اس سے بیماریاں جو ہیں وہ کافی زیادہ پھیلتی ہیں اور مرگیاں جو ہے ان میں کومن بیماریاں جیسے کہ زکام ہونا یا نزلہ ہو جانا یہ کافی زیادہ کومن ہو جاتا ہے تو یہ غلطی مت کیا کریں رات کے وقت پنجرے کے اندر پانی رکھ کے کبھی بھی مت دیا کریں اور چوتھے نمبر پہ جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی وہ تھی چونے کے بارے میں آپ جو ہے بدبو کو کنٹرول کرنے کے لئے چونے کا استعمال کریں چونہ آپ کو بزار سے بہ آسانی مل جائے گا وہ جو ہے وہ آپ کو پتھر کی شکل میں ملے گا اس پتھر کے اوپر جو ہے آپ نے زرہ سا پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ وہ پتھر جو ہے وہ ایک تو پھول جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ پاودر فور میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو وہ پاودر لے کے آپ نے اپنے پنجرے میں جو ہے وہ ڈال دینا ہے اس سے ڈالنے سے یہ ہوگا ایک تو جرہ سے بھی مر جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ دس سے پندرہ دن تک جو ہے آپ کے پنجرے سے جو ہے وہ بدبو نہیں آئے گی تو مہینے میں اگر آپ چونے کا دو بار استعمال کریں تو آپ کی جو ہے بدبو سے جان چھوٹ سکتی ہے اور یہ بات بھی کہ آپ جو ہے اپنے پنجرے کی جو ہے وہ روزانہ صفائی کریں تو بہتر ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک بیماری کے آنے کی وجہ سے آپ کی ساری مریم بیمار ہو جاتی ہیں لیکن دوائی دینے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گئی لیکن جو ہے تھوڑے بوتے جراسیم جو ہے رہ جاتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے اچھے سے صفائی کریں ساری اور ان کا جو پنجرہ ہے ان میں جو ہے چونہ ڈال دیں اس سے جو ہے جراسیم جو ہے بیماری کے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی